درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا اس بار جب موسم سرما کی آمد سے قبل ہمارے یہاں جو روایتی طور پر آپ نے ضرور دیکھا ہوگا گھروں میں صاف صفائی کا معاملہ بڑا ہی عام رہتا ہے جو گھر میں خواتین ہیں وہ برجڑ کے صاف صفائی میں حصہ لیتی ہیں اور یہ کوشش رہتی ہے ان کی کہ موسم سرما سے قبل ہی گھر کی صاف صفائی کو یقینی بنایا جائے ایسے میں جو سرد کبڑے ہوتے ہیں جو پورے سمرز میں ہم پہنتے رہتے ہیں تو انہیں بند کرنے کی مہم تیز ہوتی ہے اور جو ایسے کبڑے ہیں جو موسم سرما میں ہم پہنتے ہیں گرم کبڑے انہیں باہر نکالا جاتا ہے ایسے میں پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کونسے سے کبڑے ہیں جو اس بار ہم نہیں پہنیں گے کونسے ایسے کبڑے ہیں جو چھوٹے پڑ گئے ہیں تو انہیں الگ رکھتے ہیں اور پھر الگ رکھنے کے بعد ان کبڑوں کا آپ کیا کرتے ہیں سائر سی بات ہے اگر گھر پہ کوئی حاجت مند آتا ہے گلتی سے ضرورت مند آتا ہے تو شاید آپ انہیں دینا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو سمیٹنے کے بعد جیلم میں پھینک دیتے ہیں یا وارٹر باڈیز میں پھینک دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر میں ہی انہیں آس پاس میں ہی ان کو جلاتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے میرے پیچھے جو آپ یہ دیوار دیکھ رہے ہیں وال آف کائننس کے نام سے جب اس کا آغاز ہوا تھا ہمارے یہاں جمع کشمیر میں اس کا ہم ایک ہسٹوریکل بائگراؤنڈ ضرور دیں گے اس کا جو پسے منظر رہا ہے وہ ضرور آپ تک پہنچائیں گے لیکن جب یہاں دو ہزار اٹھارہ میں اس کی شروعات ہوئی تھی جمع کشمیر میں تو ہمیں ایک بلکل الگ اور نیا کانسپٹ لگا تھا ہمیں یہ لگا تھا کہ ایک بہت اچھا کانسپٹ ہے اور لوگوں کے لیے گریب لوگوں کے لیے جو ایفرڈ نہیں کرتے ہیں بالخصوص ونٹرز میں کبڑے تو ان کے لیے بہت اچھا رہے گا مانگنے کے بجائے وہ خود یہاں پر آ کر اسے اٹھا سکتے ہیں اسے لے سکتے ہیں لیکن جس ضرور شور سے شدومت سے اسے شروع کیا گیا تھا اب شاید اتنا جوش خروش ہمیں اس معاملے میں نظر نہیں آتا حالانکہ اس طرح کی جو دیوارے ہیں اس وقت الگ الگ جگہوں پر قائم کی گئی ہیں مختلف علاقوں میں سرنگر میں ہی قائم کی گئی ہیں رنواری میں بھی ایک ہے یا جو وہاں پر ایک مخصوص سکول ہے راجباغ میں اس کے پاس بھی ایک اسی طرح کی دیوار ہے یا الگ الگ ڈسٹرکٹس میں بارہ ملا میں بڑھگا میں اس طرح کا انیشیٹو لیا گیا دو ہزار اٹھارہ کے بعد یہاں پر بھی اس طرح کی دیواریں قائم کی گئی لیکن جو اس کی شروعات ہے وہ ایران میں ہوئی ایران میں یہ کانسپٹ شروع ہوا دو ہزار پندرہ میں اسی طرح سے موسم سرما کا آغاز ہی تھا اور موسم سرما کے آغاز پر ہی انہوں نے اس طرح کا ایک کانسپٹ شروع کیا تھا دو ہزار پندرہ میں تب وہ کیا کیا کرتے تھے اپنے گھروں کے باہر جو ان کی دیوار ہوتی اس کے باہری کبڑے لگایا کرتے اور اس کا ایک مخصوص نعرہ تھا کہ یہاں سے جو ضرورت مند ہو جنہیں ان میں سے کچھ ایسے کبڑے لگتے ہیں جو ان کو ضرورت ہے وہ اٹھائے اور جو ان کو ضرورت نہیں وہ یہاں رکھ دے تو اس طرح کا ایک نعرہ تھا جو رفتہ رفتہ اس طرح سے تیزی سے آگے بڑھتا گیا کہ ویسٹ نے اسے اپنایا سٹیچو آف لیبرٹی کے باہر اس طرح وال آف کائنڈنس کو لگایا گیا سٹاک ہوم میں لگایا گیا ابھی سویڈن میں اس طرح کا کانسپٹ بڑا ہی عام ہے تو الگ الگ ممالک میں اس کانسپٹ کو ویلکم کیا گیا اس انیشیٹیو کو ویلکم کیا گیا انڈیا نے بھی اسی طرح سے اس کو ویلکم کیا اس انیشیٹیو کو وہاں پر بھی مختلف ریاستوں میں مختلف علاقوں میں الگ الگ سٹیٹس میں اس طرح کی دیواریں بنی ہوئی ہیں وال آف کائنڈنس کے نام سے مدعو مقصد صرف ایک ہی جو ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ جو ضرورت مند ہو حاجت مند ہو وہ کرتے نا آج کل کسی کو کچھ دے دیا تو سب سے پہلے سیلفی لے لیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی مشہور ہو جائے اس کا مدعو مقصد یہ رہتا ہے کہ اس کو تو ہم کبڑے دیتے ہیں ایک طرف سے گریب کی مدد کرتے ہیں لیکن پھر اس کو ہم سوشل میڈیا کے الگ الگ پلائٹ فارمز پہ رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس گریب کی مدد کی حالانکہ اس کا یہ یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم انکوریج کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس طرح کا ایک قدم اٹھائیں اس ور بڑھائیں لیکن سب سے زیادہ جو اس میں ہمارا خیار رہتا ہے نوشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ جی دکھاوے کیلئے کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اس تعلق سے اگر اس انیشیٹیو کو فالو کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو یہاں پر کوئی دکھاوہ نہیں کیونکہ جنہوں نے بھی یہ قبڑے لگائے میرے پیش جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جانتے وہ کون ہیں اور جو شاید رات کی تاریخی میں یہاں سے گزرے حاجت مند کوئی ضرورت مند کوئی وہ اگر یہاں سے کوئی یہ قبڑے اٹھا بھی لیتا ہے تو ہم نے جانتے کہ وہ کون شخص ہے جس نے یہاں سے یہ قبڑے اٹھائے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ قبڑے یہاں پر لگائے ہیں تو کس نے لگائے ہیں تو یہاں پر دکھاوے کا کوئی معاملہ نہیں ہے بات کرنے کا غرض یہ ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کے انیشیٹیو کی شروعات کی ہے ٹھیک ہے جس شروع گل کے ساتھ جس شد و مرد کے ساتھ اس کو ہم نے شروع کیا تھا آغاز اس کا کیا تھا اس کے ساتھ اس کانٹینیوٹی کو برکرا رکھنا یہ بھی تو بہت ضروری ہے تو بس ہم نے شروعات کی تھی لیکن اس کو آگے بڑھانا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں تو یہ ایک سوال نشان ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے یہاں پر قبڑے لگا لیے ہم اس طرح کی دیواروں کو قائم کرتے ہیں کسی ایک دیوار کو چن لیا اسے پینٹ کیا وہاں پر قبڑے لگائیں لیکن بہتر یہ رہتا کہ یہاں پر اس طرح کی شیلز بھی قائم ہو جو ہوتے ہیں جو ہم نے ویسٹ میں دیکھے اس طرح کی دیواریں وہاں بنائی گئیں لیکن وہاں پر یہ کانسٹ بھی اس طرح کی شیلز بھی لگائے گئے ہیں کیوں تاکہ جو قبڑے ہیں وہ باقیدہ شیلز میں رکھے جائیں اگر بارش ہوتی ہے برف باری ہوتی ہے تب تو یہ قبڑے کون پہنے گا اگر کوئی ضرورت مند یہاں سے گزرے گا وہ چاہے گا کہ میں سے کوئی ایک قبڑہ اٹھا لے پہلنے کے لیے کیسے اٹھا سکتا ہے جبکہ وہ گیلے ہوں گے بارش یا برف باری کی وجہ سے تو اس کا خاص خیار رکھنا ہوگا اس طرح کی دیواریں صرف یہاں پر ایک مقصود پوائنٹ اس کے لیے بنائے ضروری نہیں ہیں اس طرح کی دیواریں ہم اپنے علاقوں میں بھی قائم کر سکتے ہیں تاکہ جہاں جہاں سے ہمارا گزر ہوگا اگر کوئی ضرورت مند ہوگا حاجت مند ہوگا تو وہ اس طرح کا یہ دیکھ سکتا ہے ایک بڑا انیشیٹو جو لیا جاتا ہے تو اس کا افضائی سی بات ہے وہ استعمال کر سکتا ہے تو اس کے کام آسکتے ہیں وہ قبڑے یہ ایک بنیادی مقصد ہے اور جیسا ہم ابھی ارز کر رہے تھے اس کا ایک نعرہ ہے ایک سلوگن ہے وہ یہ کہ جو آپ کو یہاں پر ضرورت ہو وہ یہاں سے اٹھا لیں جو آپ کو ضرورت نہیں وہ یہاں رکھ دیں تو یہ ہم سب کے لئے اور معدبانہ گزارش یہ ہی کہ اب ونٹرز آ رہی ہیں تو جو لوگ ضرورت مند ہے حاجت مند ہے ان کا خاص خیار رکھیں کیونکہ آغاز میں جس شہر سے شروعات کی تھی کہ دردے دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیا فلالبی کے لئے اتنا ہی کامرہ پرسنج سبرین اشرف کے ساتھ میں ایک راکھون کشمی لایف کیلے